جس دن نبی پاک حضرہ اپنا بنا رہے تھے خجور کی چڑھیاں زمین میں اترا کری کر کے دونوں طرف گارہ بنا رہے کسی اسلام میں امہ عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ نے کام چھوڑ دیئے وہ آپ گارہ پکڑا رہی تھے اور حضور لگا رہے تھے وہ کام چھوڑ کے سرکار کو تک نہ دیئے کافی دیر تک تک محبت کا یہ سلسلہ جاری رہا تو حضور نے نظر ہٹا کے پوچھ لیا عیسیٰ کیا دیکھ رہی ہو کام کرنا ہے گارہ پکڑا ہوتا حضور میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ سے صرف ہمیں تو محبت نہیں کرتے کیا مطلب ہے تو وہ خجور کی تینی جو ہوتی ہے نا نیچے جو ہوتے ہیں اس کے کانٹے بڑے تیز ہوتے ہیں حضور جب عیسیٰ صدیقہ بیان کرتی تو رو پڑتی کہ حضور جب گارہ لگاتے ہیں نا تو ان سخت کانٹوں کے پاس ہاتھ جاتا تھا تو وہ ریشم سے بھی جاتا تھا تو آج حضور کے ہاتھ میں وہ ٹہنی آئی تھا تو حضور نے ارادہ کیا کہ دو ٹکڑے کر دی اللہ نے اس ٹہنی کو یہ علم عطا کر دیا کہ میرا محمود یہ چاہتا ہے میرا نبی یہ چاہتا ہے تو اس نے بھی کمال کر دی تو ٹکڑے خود بخود ہو گئی اور سمانے کو بتا دیا یا حدہ جنہ دے حد یا تو ہاتھوں میں نہ آ اگر ہاتھوں میں آ گیا ہے پھر اپنی مرضی چھوڑ دی پھر جو ہے شاہین چاہتا ہے شاہین چاہے تو دو ٹکڑے ہو جائے گا شاہین چاہے تو سلامت رہے شاہین چاہے تو جناب اپنے آپ کو مٹا دے یہ کی سعادی سے استفادہ ہوتا ہے اب وہ تو ٹکلے ہو گئے ہیں سرکار نے دونوں قبروں پر رکھ دیا امام نووی نے اسی حدیث پر مسلم کی شرعہ میں لکھا ہے کہ ان لفظوں سے استدلال کر سکتے ہیں کہ یہ تینیہ جو سرکار نے رکھی ہیں اس لیے کہ اللہ کا ذکر کریں گے تو گلاب سے کوئی دیلے قبروں پر رکھے گا اگر گناہگار کی قبر پر رکھو گے پھول تو ان کے ذکر سے گناہگار کو پیدا ہوگا اور اگر اللہ کے کسی محبوب بندے کی قبر پر پھول چڑھاؤ گے تو ان کو اور ان سے حاصل ہوگا کہ چلے کچھ اور بھی آگئے اندرنا غلق ہے اور ان کے ذکر سے اپنی لفع ہو جائے گا اب صحابہ نے پوچھا جو حضور یہ اتنا تو بتا دی گئی کہ یہ سارا پرسس کیوں کی آپ نے آپ نے کہا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے دیکھا اس نے بتایا نبی نہیں سمجھا یہ غلاموں پر کبھی سائن کی نظر ہوتی ہے تو وہ غلاموں کا مرتبہ کتنا بڑھا دے مشاہدہ اس کا تھا بیان نبی نے کیا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اب صحابہ نے پوچھا کیوں ہو رہا تھا ہو رہا تھا اب دیکھ رہے ہیں کیوں ہو رہا تھا یہ ماضی کی بات ہے تو نبی پھاگنے کا ایک چوگل پور تھا دوسرا فشاب کے چھنٹوں سے پریز نہیں کرتا تھا تو پتہ چلا نبی یہاں سادہ ہے نا وہ سادہ حال بھی جاندہ ہے سادہ ماضی بھی جاندہ ہے خبر پرہ لاکھا ذکر ہوتا رہے گا عذابہ روک دیا جائے گا حضور ڈہنے کی حضور کی ہے اور میں آج خطوہ دیکھا ہوں چھلے جائے گی میرا خطوہ خجور کا پودا چاہے جتنی عالی نسل کا ہو اور بالکل دیوار کعبہ کے ساتھ لگ کے خدا ہو وہیں پہلا ہو دیوار کے ساتھ لگ کے خدا ہو دیوار کعبہ کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو چاہے جتنا عجوہ ہو جو باقی جتنے خجوروں پر انام لے چاہے ہیں جتنی عالی نسل کا ہو دیوار کعبہ کے ساتھ لگا ہو شیولہ پیر صاحب جماعت آل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ خجور کا پودا تحنی افضل نہیں ہے افضل وہ انسان ہے جو مدینے والے کے نب کردے سلام اللہ اسرف المخلوقہ انسان کو کیا گیا کھجور کو تو نہیں کیا گیا تحنی کو تو نہیں کیا گیا تو کھجور کی تحنی مفضول ہے انسان افضل ہے کھجور کی تحنی ادنا ہے انسان آلہ ہے ادنا ذکر کرے اس نے عذاب ماف ہوننا ہے یہ قبر دونتے بیٹھ کے حافظ فران یہ کوئی بھی جا کے سورہ ملکی یا کوئی بھی جا کریں تو پھر کیوں عذاب ماف نہیں ہو سکتا اس حدیث سے عزاروں مسائل جو ہیں بیان کی اجازت تو میرا عرض کرنے کا مقصد تو یہی تھا کہ قبر کیا تحنی ملکی وہ سونا لگی جس لئے ہمیں وہاں بھی وایوش نہیں کرنا ہے میں رابت کہاں جاؤں گی مدی تل مدی تل میں کنفرس کی بات میں کر رہا تھا میری سمجھ میں ایک عجیب بات آتی اللہ کی اصاب آج چلو آپ بھی بیٹھے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں رات بھی کافی علماء نے اس کو اپنے شیئر کرتے ہیں قرآن پاک کے دوسرے بارے میں ہے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ بِشَكَ اللَّهَ تَعَالَىٰ بِالنَّاسِ یہاں پہ حرفِ بَعَالَىٰ کے قائم مقام ہے اِلَنْ بِشَكَ اللَّهَ تَعَالَىٰ اللَّهُ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ رَوْفُ الرَّحِيمِ اور گیاروے پارے میں سورہ توبہ کی آئیت نبر ایک سوٹھائی کب ہے آخری پر رہے وَبِالْمُؤْفِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ نبی باق مومنوں پر رعوب بھی ہیں رحیم بھی لیں یعنی اللہ بھی رعوب ہے نبی پاک بھی رعوب ہے اللہ بھی رحیم ہے نبی پاک بھی رحیم ہے لیکن دونوں میں فرق ہے اللہ کہتا ہے بِالنَّاسِ میں سارے ہوں باستر رحیم وَبِالْمُؤْمِنِينَ اے نبی آپ اپنے غلاموں کے لئے ہیں تو میں اس کو جس پیارے میں سمجھا رات جملہ میری جوان سے نکل گیا پھر میں نے سوچا غلط ہو گیا تو معافی مانگ دوں گا جملہ یوں نکلا میری جوان سے حضور والا جو میرے آخر کا سمجھتا ہوں سرمایہ بن گیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ میں ہوں بِالنَّاسِ سارے لوگوں کے لئے سونا تو اپنے نوکرانوں سمحال پاک کی جانتے میں جانتے ہیں اور نبی پاک نے کس انداز میں اپنے غلاموں کو سمحالا حیران کیوں حیران کیوں ہو جاتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطَلْ لِتَقُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بزرگ کی تشریف فرما ہے اور جوان کی تشریف فرما ہے عالی مرتبت کی تشریف فرما ہے میرے جائے سے نالائک میں موجود ہے قرآن کہتا ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنا کرنا ہے سباناللہ اسی جو بہترین بڑھ گئے وہ جو میں ساڑا کمال کیا ہے کیا سابتا امتوں سے ہم زیادہ حسین ہیں ہمیں سلخاب کے فرما کہ وہیں دولت زیادہ ہے ہمارے پاس علم کی پرامانی ہے کیا ہے کیا جس کو بیس بنا کر ہمیں بہترین بنائے گا تو جب آپ اطراف و جوانت پر غور کریں گے اپنی زندگی کو سری کریں گے مطالعہ کریں گے تو بیر صاحب قبلہ فقط کبھا تیرے من سے اٹھے گے تیرے میں تیرا کجھ نہیں کجھ ہے تے مدینہ والے بکرہ ہم کے سفرے میں ہم کو بہترین امت بنا ہے اچھا یا اللہ یہ بہتری امت بنا کر قرآن پارٹ میں جو بار بار اعلان ہوا جس کی وجہ کیا ہے کہاں یہ قیامت کو جا کے پتا چلے گا کس طرح جب سابتا نبیوں کی امتیں اللہ کی بارگاہ میں پیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے بتوں کو پوجھا تم نے فساد پیدا کیا دھرتی کا سینہ کھول سے رنگین کیا میرا حکم کیوں نہیں مانا تو سابقا سارے نبیوں کی امتیں انحراف کر جائیں گی منعرف ہو جائیں گی کہ یا اللہ سانو تا تیرا کسی دسے ہی ہوئے نہیں اگر تیرا پیغام مل جاتا تو آج ہم دوزق میں کیوں جاتے گا ہم مان کرتے ہیں نا تیرے نبیوں کی باب تو اللہ تعالیٰ اپنی نبیوں کو بلائے گا پوچھے گا فرض کرتے ہیں ہم فرض کرتے ہیں کہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا نبوت بھی دی آپ کو آپ دنیا میں تشریف بھی لے گئے پھر آپ نے میرا پیغام کیوں نہیں پہنچایا تو عزتی ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوں نہیں کرائیں گے پتر کام چاہو 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 یا اللہ یہ تیرا پیغام نہ ہی پہنچا رہا ہے تو میں آکے چکوں گیا نہیں سمجھا نہیں میں نے بہتر مرتبہ چوری کو تیز کیا حضور کبھی میں نے اس پر لکھا بھی تھا میں قرآن پاک کا ترجمہ مکمل لکھتا ہوں بیس پاروں کی تفسیر مکمل ہو گئی ہم قریب انشاءاللہ ساتھی علماء اکرام اس کو دیکھیں گے ہم دلتیاں نکال لیں گے پھر پروف دین کے بعد اس کو ہم شائع کروائیں گے انشاءاللہ عزیز اور داروی شریف کی شراخ وہ بھی اٹھارہ جیتوں میں میں نے مکمل لکھتی ہے اب جیسے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا وہ بھی انشاءاللہ مارکیف میں آ جائے گا اب یہاں پہ جو میں نے بات کرنی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے بیٹے کی گردن پر چوری جو رکھی تھی اگر تیرا پیغام نہیں پہنچانا تھا تیری آتھارٹی کو نہیں دکھانا تھا تو میں نے کیوں چوری رکھی میں نے بار بار تیل کر کے چوری چلائی تھا کہ زمانہ دیکھ لیتا نہیں چل سکتی اگر مالک نہ جاہے حضور یہ وائٹ آؤٹ کرنے والی رات ہے میں نے کہیں شرح میں جس پر بحث کی ہے سو صفحات کا کیوں نہیں چلتی چلتی؟ اب گھر مسلم کو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی وارج نہیں کی وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تو میں کس طرح قائل کروں گا اسے تو حضور وہاں پر میں نے ایک اپنا جو وائٹ ہے اس پر بات کی ہے میں نے کہا چھوڑی بات تر مرتبہ تیز ہو گئی لیکن چلی نہیں کیوں نہیں چلی؟ منا کے میدان میں کربلا کی خبر دی جا رہی تھی جب چھوڑی معصوم کے ہاتھ میں ہو گلہ بھی معصوم کا ہو تو نہیں چلتی نہیں چلتی جب خنجل مظلوم کے ہاتھ میں ہو گلہ بھی مظلوم کا ہو تو خنجل چلتا نہیں ہے گلہ کٹتا نہیں ہے اور اس کا پریکٹیکل کربلا میں گرائے اُتھے بات در بار یہ نہیں چل دی اتھے چھوڑے بچے لے گردن دلتے بھی بھی داخلہ کرنا تو پتہ چلا کہ یہاں پر دونوں طرف مظلوم نہیں تھے وہ فلسفہ غلط ہوئی ہے یزید والے بھی اور امام پاک والے بھی دونوں مظلوم نہیں تھے مظلوموں کا ایک ہی قبیلہ تھا جن کو یاد کر کے آگے تک انسان مظلوم روکتا ہے مظلوم روکتا ہے آئیے پیچھے چلتے ہیں تو کہا جانا یہ سب کچھ ہم نے کیا مصالح سے اللہ تعالیٰ کہہ گا نہیں تمہارا دعویٰ ہے کہ تم نے میرا پیغان پہنچا ہے تمہاری امتیں انکار کرتی ہیں وہ متعلق ہو گئیں تو متعیی پر لازم ہوتا ہے البینت وعلی المتعی والیمین وعلیٰ من انکرہ ہو کما فعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رضیب آگ نے فرمایا کہ متعیی جو ہوتا ہے وہ اپنا دعویٰ ثابت کرے قوام کے ذریعے دلائل کے ذریعے ثابت نہیں کر سکے گا تو متعلق قصد کھالے پہلے مون جدتے الزام اگر بیٹھا ہے راملال قصد کھنکن وقت میں کیسے ہو نو بنایا جاں تو محروم ہے عجب تصور ہم نے بالکل قرآن کو چینج کر دی حدیث کو چینج کر دی جائے اب جو بات میں کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالی کہیں گا چلو تمہارا کی دعویٰ ہے نا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا تو جاؤ کوئی گواہ تلیل نظام عدل ہے میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی نظام عدل کی اس سکھ کو پورا کرنا ہے جاؤ جا کر گواہ لے کیا ہو تو سارے نبی میدانِ حشرِ باہر نکل سن پتے سامنے اساں کرے ہو نبی علیہ السلام کے غلاموں میں سامنے کرے ہونا ہے تو اس وقت جرہ دور کیجئے گا کہ آپ کو کتنا غطبہ ملنے والا ہے نبی آپ کو آ کر کہیں گے یار ساڑی عزت دوتے ہر پاندھا پہ ساڑی گواہ دینے ہو جنہوں سمجھ آئی اللہ 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 نامو سے نبوت و رسالت پر حرف آنے والا ہے کروڑوں کی تعداد میں ہمارے امت یہ ہمارے مخالف ہوئے تو آٹے چکے ہیں جڑا ساٹے حق کے جوائی دے ہوئے کہ نبی پاک نے پہلے امتی تُلے کے قیامت یا طریق آفر تک جتنے امتی ہیں ہم سب آگے دو قدم آگے بڑھیں گے اور عرض کریں گے کہ حضور ساڑی تو زندگی نامو سے رسالت کی جنگ لڑ دیا ننگ گئی ہیں آج بھی اگر نصیر ہو جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جاکے ہم گواہی دیں گے اللہ تیرے نبی سچے ہیں واقعی انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر تیرا پیغام لوگوں تک کچھ آیا ہے پوری توجہ سنیے گا میں شاید زیادہ آگے نہیں چل سکوں گا اب پھر مجھے وہ پین شروع ہو رہا ہے کیونکہ اس طرح پانچ اپریشن ہو پانچ گولیاں نکالی گئیں مختلف جنگوں سے نہیں اور ابھی بھی بازوں میں ایک گولی ہے وہ نشانی لیے پھر تاؤن نبی کی غلامی کی اب حضور خور سے میری بات کو سنیے جو بات میں کہنا چاہاں کہ سرکارِ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیاں غلام یا اللہ کے نبی سارے سچے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں کرے گا سابقہ امتوں جو ہیں اسی وقت اپلیکیشن مہم کر دیں گی یعنی ترخواست اللہ کی والگاہ میں دے دیں گی یا اللہ یہ کیوں جے گواہیں اسادے بیلت ہے جمعینا ان کا نبی بھی ختمِ نبوت کا تاج کرن کر بات میں آیا تو یہ موقع پر نہیں ہے یہ گواہ کیسے ہیں آپ جانتے ہیں بچائد میں اگر کسی گواہ پر انگلی اٹھ جائے اور اس کی گواہی غلط ثابت ہو جائے پوری گرادلی کینا کر جاتی ہے لوگ تو تو کرتے ہیں یا تو موقع پر نہیں تو جھوٹ کیوں کو عدد ہوگا تو سابقہ امتیں اپلیکیشن دے لیں گی یہ کیسے گواہی قریب تھا کہ ہماری گواہی کو مسترد کیا جاتا ہے ہمیں رٹنس واکس سے نکال دیا جاتا ہے ہم رسوا ہو جاتے قرآن کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا جبراو مت تھنڈی ہوا چلنے لگی ابرِ رحمت کے موتی گرنے لگے وَتُحَا کے چہرے پر وَنفضل کا سیرہ سجائے ہوئے میرے آقاِ رحمت میدانِ حشر میں تشریف لائیں گے اب جو میں نے کہنا ہے ذرا غور کی تھی اگا آئیں گے نا آپ آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس طرح انگوشتے جادت اکھائیں گے صدیق اکبر سے لے کر آخری عمتی تک میرا سونا کی آگسی میرے اے وی سچ ہے میرے اے وی سچ ہے میرے سمجھا نہیں سکتا میرے یہ یعنی آپ اپنی پوری عمت کی سچائی کی قواہی دیں گے کہ یہ جیڑی قواہی دکتی بیٹھے میں بالکل سچ ہے نبی پاک ہمارے لاج رکھیں گے اور کہیں گے اے وی اے وی یعنی سب اے ٹو زیت جتنے بھی ہیں نبی پاک کہیں گے یہ سچ ہے اُن سابقہ دوردہ کوئی کافر بولتا نہیں جائے اب حضور کتاب پر تو آپ رواج پاڑھنے کے نا اس پر جو اسیسمنٹ دینی ہے وہ تو میں نہیں دینی ہے نا وہ صحیح ہے تو عجر میں جائے گا غلط ہے تو میری اسلام دماغ کرنے گا ہم نے گواہی دی شور مچ گیا چہوڑ ہے چہوڑ ہے اتا ہے ہی نہیں سن جب میں ہی نہیں سن نبی پاک ہی تو گواہی دے رہے ہیں اب کیوں نہیں بولتے تو اس دور کا کافر ہمیں بزبان خاگوشی پیکام دے رہا ہے ہم کافر ہیں بے غیرت نہیں ہم چانتے ہیں دے گے برکہ صادق بھی کوئی نجمعہ امین بھی کوئی نجمعہ مارے رسالت شان مصطفی آج دار ختم نبوت آج دار ختم نبوت مصطفی ایسا بھولا آپ کے آسرے سے بات کروں گا علماء تو شاید مجھے یہ بات نہ کرنے لے لیکن میں ایک بقیر آدمی چوٹائی پر بیٹھنے والا امام زہم العابدین کے چھتیسویں گھرانے میں میں آپ کے سامنے درکھا ہوں مجھے اس وقت اپنے اس کو ثابت کرنے کے لیے اسی شجرے کا سہارا نہیں لینا پڑتا امام جعفر صاحب علیہ السلام نے قرآن پاک کی جو تفصیم لکھتی تھی وہ کہیں دنیا میں اور موجود نہیں آج میری غیرہ دی صلاح سے کلپ انتقل ہوتی ہوئی ہمارے دھر کے اندر موجود ہے تو حضور میں آپ کے آپ کا وسیلہ لے کر آپ کے بروسے پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ضرورت ہے کہ وہاں سب کچھ ہوگا میدانِ حیصل میں جب تدیب پاک کہہ دے گئے میرا ایوی سچا ایوی سچا ایوی میرے سارے سچن اور اللہ تعالیٰ ایک سچے اونی اسکیت تل آسانوں قبول کر لیسی تو پھر میں علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ توڑا جاہو اللہ آت رکھو کم از کم نبی دے نوکرم کچھ آسرہ تو مل جائنا جس وقت تبھی ہمیں سچا کہہ دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیکلیئر کر دے گا کہ یہ سچے ہیں پھر حساب کا در عذاب کا در اس لدنمیں میں خلو نہیں گیا تو اکنات پری کی مجھے چی لگی چشتی تو ہونا شہید بری برطاہ چاہے تو پناہییوں میں کبھی پڑھ گیا تم رات سے پزڑیو میرو ترجمت پر چیلیوں پر بلی بری بہر جنہ زدہ عمد ہے شائدات کو بھی لیکن فرلہ نے اس کا مطلع جو ہے اس کے پہلے مصرے کو چینک دیا مطلع کہتے ہیں جو کسی غزل یا ناک یا کافی کا پہنہ شیر ہوتا ہے مقتہ کہتے ہیں جو آخری ہوتا ہے تو مطلع کا ایک مصرہ بینے چینک دیا جو ناک ہے وہ اس طرح ہے ایمیر الہین لوکی تیرے نال سونے ایمیر الہین لوکی تیرے نال سونے تے نور اپنے بنایا بے پیسال سونے ایمیر الہین لوکی پیسال میں نے اس کے پہلے مصرے کو چینک دیا ایمیر الہین لوکی میں نے پڑا ایمی لڑ دینے لوکی ساٹھے نال سونے ایمی لڑ لڑ دینے لوکی کبھی سرکار کے نام پڑا سلان اللہ سلان اللہ سلان اللہ درد حد سے بڑھ جاتا نا ایمی لڑ تو میں نے خون پتہ لگا ہے کہ جو دو درد ود دایتے سونے دا کرم کے پناہ اس کا حقیت کو میں دفتوں میں بیان نہیں کر سکتا لوگ ہم سے لڑتے ہیں وہ لگتے ہیں ہم کرتا کیا ہے ہم نے کسی کی جہداد پہ کبھی کیا ہے لڑائی ساڑی جاری کوئی ہے کہ سونے والا کرنا کوئی جمعہ ترنا کوئی جمعہ سلان اللہ تو حضور آج اس لشست میں ایک تمہیں پرادات پاس کروانا چاہتا ہوں رشی صاحب چلے میں مشورہ نہیں کرتے تھا نہ فون پہ اور نہ آج آپ کو حق کا اثر ہے انکار کریں تو بشت کر دیں اگر تائید کرنا چاہیں تو پھر ہاتھ اٹھا کر تائید کی دئے گا پیر صاحب کی موجودی کے اندر آج یہ سلسلہ اور ایسیہ کی بزن ہے موجود ہیں ہمارے سربراہ بھی سربراہ بھی تو ہم آج ایک پیغام دینا چاہتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوا کو جو میری پک فوج کا اس وقت کمانڈر ہے جنرل شاہب اگر کھری باتر نبان برابر خون کی ضرورت بڑھا تو پاک فوج کی سپاہیوں کو بعد بہت 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 بھولانا اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان احوا وزی وقار اس وطن کا ہم پر بڑا قرد ہے یہ وطن ہے ساڑیاں دیاں آرام کر دیاں ماں ہم پڑتے ہیں بیٹھ کے ہیں بھینا نو عزت ملی آرام کر دیاں نہیں تھے کشمیر جا کے دیاں مجھے آرام کشمیر میں دو سال میں تو تقریباً دشوارہ مرتبہ جانے کے اتفاق ہوتا ہے بار کبھی نہیں گیا لیکن اس مقام تک جروں گیا کہ جہاں ادھر سے گولہ باری ہوتی ہے تو بالکل سروں کے اوپر سے گلتی ہے حضور والا ہم نے بادوہ صاحب کو تو یقینہ آنی پر آج عجبیر صاحب کی موجود کیلئے توڑے دلو خیرات ماننے لیکن مجھے وہ خیرات نہیں چاہیئے جو آپ کی جیبوں میں مجھے وہ خیرات چاہیئے جو دل میں نہیں اور یقینہ آج حضرت صاحب بھی آمین کہیں گے علماء بھی اور آپ بھی میں بھی ہم سارے مرتے بنیں گے تو ایک دل سے دل سے آمین کہنے کے دعا مانگ دیجئے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک سیدزادے جسولی بھر دی دل سے آج آپ نے یارس کرنی ہے کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدہ مسیح یا اللہ ہمیں پانچ وقت کا نماز ہی ہمیں دھوٹ سے ہیوت سے برائی سے بچا یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آہلِ بیتِ اتحال آپ کے صحابہ اور جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں ان سے پکی سچی محبت کرنے کی توصیح بتاک کرنا سلسلہ اوہسیہ کے حوالے سے یہ خاندان ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سایہ تازیر ہمارے سنوں پر قائم رکھے اللہ علیہ وسلم تعواما بالحمد و دلال عبدالعالمين سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے سوڑے انداز دے اندر شہن شہن کتابت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ذکر خیر سنے تو کوئی یاد ہو سے آج تو پہلے تقریب ہن نوہ ہزار پندرہ پہ سولہان دے ہوئے یا چودہ دے ہوئے آپ دن تشریفہ ہو رہی تھی حضور اللہ محمد کیا سیدارہ تھی انہا جہاڑے گفتو بسنی اللہ تعالیٰ انہا مدر کے اندر سائے سالے ہوتے تا دیس تا دیس تا دیس تا دیس تا دیس حضرت اللہ مولانا محمد محسن فائز صاحب انہوں نے بیان تک پہلے تھی منہا لیکن بامر مجبوری رسطے میں انہوں نے گری خراب تھی کم کروینے کروینے دیر تھی یہ آگے نفس سنگیانی شہر دیندہ انشاء اللہ تعالی انہوں نے بیان میں سنسوں کو پا انہوں نے آمد تو پہلے قرآن کریم دیتلاوت ورسطے میں دعوت پہشکلے سن جناب محترم قاری کریم بس سب اویسی کو تشریف دیرم سن تلاوت کلام الہی فرماتے آپ سارے دیلائیں کلو پر فرمے سن قاری کریم بس اویسی جو کہ مدرسہ اویسی آپ احمد پر لما دے اندر بہتری قراج پہنے دے بیٹھے انشاء اللہ تعالی انہوں نے تلاوت سن دل خوشتی سے نارہ تکبیر نارہ رسالت جشن عید ملاد و نبی سیزان اویسیہ انتظامیہ کے گزارش ہے کہ سجوبارلہ پاس ہے جو کناتہ کنندہ سجوبارلہ پاس ہے یہ لہا دے پہلے بینر لہا گیاں و لہا کناتہ لہا گیاں انتظامیہ کے حضرات جو موجود ہیں انہوں کو گزارش ہے کہ سجوبارلہ پاس ہے جو کناتہ کنندہ وہ لہا گیاں تجیرے حضرات اگر جگہ ہے تو بہے اسے انتظامات اگر آسانی نم رہے سے بہتا ہے اللہ کریم نے فرمان ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُوْ لَهُ وَأَنْسِتُوْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جناب قرآن کریم پڑھا بنی تو تبچھونا رسولو تاکہ تو آیوتِ الرحمت کیو آپ تسا لیکھ دے حضر مرشد کریم حضور خاجہ خاجگان پیرِ طریقت رحمتِ شریعت حضور کی بلا فَإِذَانِ اویسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لَلَيْتُونِ عَمَدِيَا لَتِی العَمْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ سبحان اللہ اللہ الرحمن 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 سبحان اللہ 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 سبحان اللہ